اسلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں یہ ویڈیو اسرائیل کے موضوع پر تشکیل دی جا رہی ہے جس میں ہم اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک کے چند واقعات مختصر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ اسرائیل کے ظلم و بربریت اسرائیل اور فلسطینی تنازہ اور موجودہ حالات کو آسانی سے سمجھ سکے اسرائیل مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جو بہر روم کے جنوب مشرقی سائل پر واقع ہے اس کے شمال میں لفدان شمال مشرق میں شام مشرق میں اردن مشرق اور جنوب مشرق میں فلسطین اور جنوب میں مصر خلیج اقبا اور بیرہ ایمر واقع ہیں اسرائیل خود کو ایک یہودی جمہوریہ کہلاتا ہے اور دنیا میں واحد یہود اکثریتی ملک ہے اسرائیل کی 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا 14 مئی 1948 کو ڈیویڈ بن گوریان نے اسرائیل کے ملک کے قیام کا اعلان کیا 15 مئی 1948 کو یعنی اعلان ازادی کے اگلے روز کئی ہمسایہ ممالک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا بات کے برسوں میں بھی کئی بار اسرائیل کے ہمسایہ ممالک اس پر حملہ کر چکے ہیں اسرائیل کا معاشی مرکز تل عبیب ہے جبکہ سب سے زیادہ آبادی اور صدر مقام یرشلم کو کہا جاتا ہے تاہم بیدنالقامی طور پر یرشلم کو اسرائیل کا حصہ نہیں مانا جاتا ہے نسلی ادبار سے اسرائیل اسرائیل مشک کناری یہودی مزراہی یہودی فلسطینی سفاردی یہودی یمنی یہودی ایتوپیائی یہودی بہرینی یہودی بددو دروز اور دیگر بے شمار گروہ موجود ہیں دو آزار چودہ میں اسرائیل کی کل عبادی اکیاسی لاکھ چھالیس ہزار تین سو تھی ان میں سے اکسٹھ ہزار دس ہزار چھ سو افراد یہودی ہیں اسرائیل کا دوسرا بڑا نسلی گروہ عرب ہے جن کی عبادی سولہ لاکھ چھاسی ہزار افراد پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ مسیحی اور افریقی ممالک سے آنے والے پناہ گزین اور دیگر مذہب کے افراد بھی یہاں رہتے ہیں اسرائیل میں نمائندہ جمہوریت ہے اور پارلیوانی نظام چلتا ہے حق رائدہی سب کو حاصل ہے وزیراعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور یا کیوانی پارلیوان ہے اسرائیل ایک ترقی آفتہ ملک ہے دنیا کی تینتالیس بھی بڑی معیشت ہے مشرق وستہ میں میارے زندگی کے ادبار سے اسرائیل سب سے آگے ہے اور ایشیا میں تیسرے نمبر پر ہے دنیا میں عوصت زیادہ سے زیادہ عمر کے حوالے سے اسرائیل دنیا کے چند بہترین گنے چنے ممالک میں شامل ہے مختصر ہم آپ کو قدیم تاریخ کے متعلق آگاہ کرتے ہیں دور قدیم سرزمین اسرائیل کی اسطلاق قدیم زمانے سے ہی یہودی لوگوں کے لیے مقدس اور اہم رہی ہے توریت کے مطابق خدا نے یہودیوں کو اس سرزمین کا وعدہ کیا تھا قرون وستہ چھے سو پینتیس عصوی میں یروشلم سمیت یہ سارا علاقہ عربوں نے فتح کر لیا اگلے تیرہ سو سال تک یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر انتظام رہا اور پہلے چھے سو سال تک عموی عباسی اور سلیبی جنگجووں اس پر باری باری قابض ہوتے رہے بارہ سو ساٹھ عصوی میں سلطنت مملوک نے یہاں سے مسیحی قبضے کو ختم کیا پندرہ سو سولہ میں عثمانی سلطنت نے یہاں قبضہ کر لیا اور یہ علاقہ پہلے جنگ عظیم تک ترکی کے زیر انتظام رہا جنگ کے اختتام پر ترکی کی شکست کے ساتھ ہی یہاں برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور انیس سو بیس میں اس علاقے کو تقسیم کیا آزادی اور ابتدائی سال دوسرے جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو یہودی لوگوں سے مسائل شروع ہو گئے جنہوں نے برطانوی راج کے خلاف اعتجاج شروع کر دیا اسی وقت ہولو کاس سے بچتے والے لاکھ افراد اور ان کے دور اپنا وطن تلاش کرنا شروع کر دیا تاہم برطانوی حکومت انہیں زبردستی دوسری جگہوں کے کیمپوں میں بھیج دیتی تھی اندیس سو سیتنالیس میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ کوئی ایسا حل تلاش کرنے میں ناکام نہیں ہے کہ جس پر عرب اور یہودی دونوں متفق کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے لیے ایک نئی کمیٹی بنائی تیرہ ستمبر تین ستمبر انیس سو ستاریس کو اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی کہ برطانوی اندخلہ کے بعد اس جگہ ایک یہودی اور ایک عرب ریاست کے ساتھ یروشلم کے شہر کو الگ کر دیا جائے یروشلم کو بین الوقام نگرانی میں رکھا جائے انہتیس نومبر انیس سو سیتالیس کو جنرل اسمبلی نے اس بارے میں قراردار منظور کر لے جہودیوں کی نمائندہ تنظیم جیوش ایجنسی نے اس منصوبے کو قبول کر لیا لیکن عرب لیگ اور فلسطین کی عرب کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا یکم دسمبر انیس سو سیتالیس کو عرب کمیٹی نے تین روزہ ہرطال کا اعلان کیا اور عربوں نے یعودیوں پر حملے شروع کر دی اقتضا میں خانہ جنگی کی وجہ سے یعودیوں نے مدافعت کی لیکن پھر وہ بھی حملہ اور ہو گئے اور فلسطینی عرب معیشت تباہ ہو گئی اور دھائی لاکھ فلسطینی عرب یا تو ملک چھوڑ گئے یا پھر انہیں نکال دیا گیا چودہ مائی انیس سو اٹالیس کو برطانوی اقتدار کے ختم ہونے سے ایک دن قبل جیوش ایجنسی کے سربراہ ڈیویڈ بن گوریان نے مملکت اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اگلے دن چار عرب ملکوں مصر شام اردن اور عراق کی افاج فلسطین میں داخل ہو گئے اور انیس سو اٹالیس کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی سعودی عرب نے مصری سربراہ میں فوجی بیجے اور جمن نے اعلان جنگ تو کیا لیکن برائے راست شریک نہ ہوا عرب ممالک نے جنگ شروع کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ خون خرابہ بند ہو اور یہ ان کے ممالک تک نہ پھیل جائے ایک سال کی جنگ کے بعد جنگ بندی ہوئی اور موجودہ ویس بینک یعنی مغربی کنارہ اور جنوبی یروش شرم پر اردن نے قبضہ کر لیا جب مصر کے قبضے میں غزہ کی پٹی آئی اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق اسرائیل سے سات لاکھ فلسطینی یا تو نکل گئے یا انہیں نکال دیا گیا گیا گیارہ مئی انیس سو انانچاس کو اقوام متحدہ میں اکثریتی رائے سے اسرائیل کو رکن منتخب کر لیا گیا ابتدائی برسوں میں وزیر آزم ڈیویڈ بن گوریان سیاسی طور پر سب سے نمائی آ رہے اسی دوران ہولو کاؤس سے بچتے والے افراد اور دیگر مسلمان اور عرب ممالک سے نکالے گئے یہودیوں نے بھی اسرائیل کا رخ گیا اور محض دس برسوں میں اسرائیل کی عبادی آٹھ بندی ہوئی تھی اسرائیل کو آنے والے بعض افراد اس نیت سے آئے تھے کہ انہیں یہاں بہتر زندگی ملے گی کچھ لوگوں کو ان کے عبائی ممالک میں نشانہ بنایا جاتا تھا اور کئی لوگ سہونی فلسفے ور یقین رکھتے تھے ان پناہ جزی افراد کو ان کے آبائی وطن کے حوالے سے الگ الگ سلوک کا سامنا تھا یورپ سے آنے والے یعودیوں کو معاشی اور معاشرتی ادباع سے اہمیت دی جاتی تھی اس لیے انہیں پہلے آنے کا حق بھی دیا جاتا تھا اور عربوں کے چھوڑے مکانات بھی انہیں پہلے دی جاتے تھے مشرق وستہ اور شمالی افریقہ سے آنے والے یعودیوں کے بارے میں عام رائی یہ تھی کہ وسوس غریب اور مذہبی اور ثقافتی ادباع سے پسماندہ ہے اس لیے انہیں مہاجر کیمپ میں زیادہ عرصہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ انہیں اجتماعی زندگی کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا یہ مسائل اس حد تک بڑھے کہ اس پر تصادم شروع ہو گئے جو آئدہ برسوں میں بڑھتے چلے گئے انیس سو پچاس کی دہائی میں اسرائیل پر فلسطینی فدائیوں کے حملے عام بات تھی جن کی اکثریت مصری زیر انتظام غزہ کی پٹی سے آتی تھی اندیس چھپر میں مصر نے نہر سویس کو قومی آ کر اسرائیلی جہازوں کے لیے بند کر دی برطانیہ سے قفیہ معاہدہ کے بعد اسرائیل نے جزیرہ نمہ سینہ پر حملہ کیا لیکن بین الاقوامی دباؤ پر اسرائیل نے اپنی فوجیں واپس بھلا لی اور یہ معاہدہ تیپ آیا کہ اسرائیل کی تجارتی حمد و رفت بہر ایمر اور نہرو سویس سے جاری رہے گی انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آوائل میں اسرائیل نے ہولوکاست کا ایک اہم مجرم اڈالوف ایجیمن ارجنٹائن سے پکڑا اور پھر اسے اسرائیل لاکر اس پر مقدمہ چلایا گیا اسرائیل کی عدالت سے سزائے موت پانے والا اور ساتھیوں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو شیئر کیجئے اور عوام کی آگھائی کی اس مہم میں ہمارا ساتھ دیجئے حوصلہ افضائی کیجئے اور لوگوں تک مستنت معلومات فرام کرنے کے لیے اپنی رائے سے ہمیں آگھا کیجئے شکریہ موسیقی